ہاں مجیب صاحب جہاں تک سیمبل کا سوال ہے یہ یوٹی ایڈمنیسٹریشن نے ایک ساجس کے تحت ہمارا سیمبل کو ہمیں الارڈنی کیا ہے جوڑی شریف کو ایک سائٹ رکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں یہ حل کے نشان کو دے کر در کر یہ اپل کیا گیا ہے مجیب صاحب یہ تو کامن سنس کی بات ہے حل کے نشان کو یہ سب پارٹیاں اتنی دری ہوئی ہیں خاص کر یوٹی ایڈمنیسٹریشن اور ہمارے بیج بی کے بھائی ورنہ ایک سیمبل ہے اگر حل کا نشان دینے میں کون سا طوفان آئے گا تو یہ جو ہے ایک قسم کا الزام ہے تو باقی عبادت کرنا یا جلسے جلوس کرنا یا محرم کی ملے میں جو ہمارے جلوس نکلتے ہیں اس میں پابندی ملکل لگنی نہیں چاہے جمہوریت میں لیکن پابندی لگی اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہوتا ہے بی جی پی کا تو دیکھ لو جو نعرہ لگا اس نعرے کا دنیا کو پتہ چلا ہمارے بی جی پی کے بھائی بولتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس لیکن بلاٹ میں گمہ فیرہ کے سب کا ساکیناز بھی یہ کر رہے ہیں اگر ترکی نہیں کیا تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ سب کس نے بنایا ہے نیشنال کانفرس کو خدمی بنایا ہے جس ٹھک ہسپتال بنے اتنے بڑے سکول بنے اتنے جگہ جگہ روڈ ہوئی جے آج کون سی جگہ ہے جہاں پر تارگیل میں روڈ نہیں ہے تو یہ سنٹرل گورنمنٹ نے مہز یہ پروجیکٹ سب روکے گئے ہیں یہ تو چھوڑو جینکے میں جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں کہاں ایلو کیا جینکے گورنمنٹ کو بنانے کے لیے بڑے پروجیکٹ سب جو انشپی سی کو تروج دیا جاتا ہے تو یہ کہنے والی بات میں آپ کو مقصد ہے دو آزار انیس سے ابھی تک بی جی پی کی گورنمنٹ ہے یہاں پر تو کیوں نہیں دے رہی ہے آپ کو تارگیل سٹاپ میں نے خود بنایا یہاں پر سب جسٹک ہاؤسپٹل اس کو انہاگریشن ہم نے کیا اتنی بڑی بیلڈنگ بنی انفرسٹریکچر بنا ایک کیومنٹ سے لیکن ڈاکٹر ہے نہیں آپ ہمیشہ جو ہے انسی اور کانگریس کا یہاں زیادہ فائٹ ہوا کرتا تھا لیکن آپ کی بار جو پانچھوہ ایل ایڈی سی الیکشنس آئے گا اس میں آپ کو رکھتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو ایک در سا بی جی پی کی وجہ سے ہو رہا ہوں نہیں در نہیں ہے مجھے صاحب میں نے پرسوں کرگل میں بھی کہا کل یہاں پر بھی جو ہمارا فارم برنے کے بعد در نہیں ہے ہمیں قوم کی خاطر قوم کی یکجہتی کے کرگل کرگل کی بقا لدک کی بقا کے خاطر ہمیں ایک ہونا پڑا ایک اس لیے ہونا پڑا کیونکہ ایڈالوجیز کا فرق ہوتا ہے انسی اور کانگریس کی ایڈالوجیز تقریباً مل جاتی ہے بی جی پی کی ایڈالوجی ہم سے الگ ہے تو ہم نہیں چاہتے ہیں بی جی پی کے ایڈالوجی والے لوگ کرگل کونسل میں آئے ہیں اور یہاں پر حالات خراب ہو جائیں لیکن آج بی جی پی کے اندر ہی اس گنڈولے کے خلاف ہو رہے ہیں وہ آپ بی جی پی والوں کو بھی پتا ہے وہ درست کی آؤں کو ہی پتا ہے باکہ چھوٹی فائر میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں درست کی بی جی پی یونٹ کو انسی کی پوری پارٹی آپ کے ساتھ تیار ہے انسی چھوڑو پوری درست کی کون تیار ہے میں خود آگے نکلوں گا ان کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے اور ان کو لیڈر مان کے اپنے آپ کو لیڈر نہیں پیاد صاحب کے پچھے میں جانے کے لیے تیار ہوں اس کے پچھے جی نہ چلنے کے لیے تیار ہوں نکل جائے اور کرے لیکن یہ جملے کرنے نہیں دیں گے کیونکہ جب ڈیسٹی بواری آپ کے خلاف ہے ایم پی آپ کے خلاف ہے تو کیسے پاسیبل ہے مجید صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے انہوں نے تو پہلے کہا تھا ہل کون سال کے الیکشن سے پہلے پہلے دیتے ہیں اب مان بھی لیتے ہیں ایم پی ایلیکشن کتنے مینے رہے کچھ مینے رہے میں آپ کے واساسات سے ایم پی صاحب کو وعدہ دیتا ہوں اگر وہ درست کو ڈسٹک دیں گے پوری درست کی قوم کو لے کے جناب میں بجی پی کا ساتھ دوں گا یہ وعدہ میں آپ کو ایسی ٹیسے دیتا ہوں لیکن الیکشن سے پہلے ڈسٹک کا یہاں پر ایمبلیمنٹ کریں اور بی جی پی جو پیشن ہے جو پیشن ہے ان کی بھی پیشن کافی زیادہ ہے اور اس لیے سے موارک شاہ صاحب آپ کا وائی صاحب کی بھی پیشن بڑھئی ہے آپ تو لگتا ہے یہاں پہ ایک چکر ملے گی نہیں جہاں تک پیشن صاحب کا ذاتی سوال ہے میرا بھائی ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن پولٹیس اپنی اپنی جگہ ہے میں سی بی جی پی وائلوں کی ایک چال سے جناب اللہ ان کو نکال آگئے ہمارے ووٹ کرنے کے لئے اگر فیض صاحب کو جیننا ہوتا تھوڑا کا بھی فرق ہوتا نا میں ضرور ان کا بھی سپورٹ کرتا ٹھیک ہے بی جی پی جیتے لیکن یہاں پر ٹکر جو ہے انسیور کانگریس کے حالانکہ ہم کولیشن میں ہیں انسیور کانگریس کا ہے تو فیض صاحب کا نمبر میرے خیال میں کہیں جا کے تیسرے میں آئے گا جناب چاہی پینے کے لئے گئے ہیں کھانا کھانے کے لئے گئے ہیں باتیں لانے کے لئے گئے ہیں اسے کیا پر پڑے گا وہ تو اسی کو دیکھیں جس کے پی میں جگہ ہے وہ تو پھر ساری کو پتہ چلے گا پھر وہ جس دن میں ارزل نکلے اس دن پتہ چلے گا میرے بہت سے رشدار ہمارے بہت چلو گاں جاتے ہیں چاہی مل رہی ہے کوبھی مل رہی ہے کانتی مل رہی ہے کیوں نہیں جائیں گے سر آپ کی بات کو مضبوط مانوں یا آپ کی پارٹی کو مضبوط مانوں نہیں ہماری پارٹی بھی مضبوط ہے ہماری بات بھی مضبوط ہے ہماری بات بھی پتہ کر لکیر کی طرف ہے اور پارٹی تو ہماری ایک تحریک ہے اس پارٹی کو کوئی خدم نہیں کر سکتا اپنے ہی لوگوں نے اس کو دوخہ دے دیا ایک شائر نے غیروں میں کہاں دم تھی ہمیں اپنوں نے لوٹا جیسا ہے اس کو اپنوں نے لوٹا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں نام نیہا یوٹی بنایا گیا جس یوٹی کے آج بھی ہم خلاف ہیں سٹیٹ اگر سنٹرل گورنمنٹ ہوا کے لدھا کے لوگوں کے ساتھ ہم دردی رکھتی ہے ہمیں فل فلیج سٹیٹ دے دیں ہم ان کے شکر گزار ہیں لوگوں سے تو جو امیدیں میں نے لگا رکھا ہے اسی لیے تو لوگوں نے مجھے نکالا ہے مجھے امید ہے جس طرح لوگوں نے میرا سپورٹ کیا ہے اسی طرح انشاءاللہ ورحمان کل ووٹ دینے میں بھی مجھے پورا سپورٹ کریں گے اور مجھے جتائیں گے ہمارے جو اپر کانچوسی ہے تمام علاقوں کے سارے کام جو ہے وہ میں نے مکمل کر دیئے دیکھو جل جیون کے خلاف تو میں پہلے سے ہی ہوں جل جیون جو ہے وہ ہمارا بلکل چلا ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے اندازن استمیتے بھی بن گئی اندازن پانچ سے بھی چلے گئے اور وہ کامیاب بھی بلکل نہیں رہی یہ ہے فیاس صاحب کو صرف درنا دینا اور فیاس صاحب کو صرف سٹے لانا اور فیاس صاحب کو صرف اپوزیشن کرنے کا ہی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فیاس صاحب کو سب سے پہلے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی ڈاکٹر ہے اور وہ ہمارے سیٹ سے نکلی ہوئی ہے آج وہ جا کے سرنگر میں ہے اور یہاں ہم نے ٹرانسپر کر کے یہاں لائیا ہم نے اپنے اور وہ چار مینے تک بلکل غائب رہی اور ابھی واپس ٹرانسپر کر گیا ہے کیوں بھئی اس کا حق نہیں بنتا ہے دراس والوں کی خدمت کرنے کا جیسے کہ رسول صاحب کی لڑکی ہیں دراس والوں کی خدمت کر رہے ہیں چاہے کچھ بھی ہو ودا کر رہی ہیں ابھی فیاس صاحب اگر میری ٹکر دینے کیلئے تیار ہیں تو میں بھی اس کے ایکسپ کرنے کیلئے تیار ہیں سر انسی کمپین تھوڑا زیادہ کرے گی سر فیاس صاحب کی وجہ نہیں نہیں ابھی تک آپ کو پتا ہے ہم نے ابھی تک کوئی کمپین کیا ہی نہیں لوگ بولتے ہیں کمپین کرنے کی زورت ہی نہیں ہے ہم نے تو ابھی تک سٹاٹ ہی نہیں کیا کیونکہ کانفرنس مجھے اس لیے ہے کیونکہ میں نے جو ہے پانچ سال ستسفائے کام کی ہے لوگوں کے آج جو ہے کانگریس بھی میرے اوپر جو ہے بول رہی ہی بھئی ہم نے اس کو دینا ہے پینتیس سال میں جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ آج انہوں نے کیا مجھے کانفرنس ہے انشاءاللہ ورحمان یہ تو سب اللہ پر چھوڑنا چھوڑ کے رکھا ہے ہمیں نے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزب نہیں دیتا ہے اور میں جو ہے ایک بار ہارا ہوا کنڈیٹ ہوں تو اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہار اور جن میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں کانفرن ہوں اور امنے لوگوں پر پورا پوچھوا سارتا ہوں شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں رسول صاحب کا شکریہ کرتا ہوں اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے تمام راکین کا جنہوں میں مجھے اس لائق سمجھا کہ میں اس حلقے کی نمائندگی کر سکتا ہوں کیا امیدیں تھی جب آپ کو یہ کانڈیٹ چھنا گیا ہے خاص کر انسی کو لے کر مجھے اتنا امید ہے کہ رسول صاحب کا شروعات میرے ساتھ ہے اس کے بعد مجھے نیشنل کانفرنس کے جتنے بھی کارکن ہیں نیشنل کانفرنس کے سبوں کا شروعات میرے ساتھ ہیں اور شاید انشاءاللہ ہم ضرور کامیابیں اور ہر گھر تک جائیں گے اور اپنا منیفیسو دکھائیں گے اور ان سے ووٹ ماننے کی کوشش کریں گے طالب صاحب آپ کے اپوزلی میں ہیں تو کیا امیدیں کریں جناب طالب صاحب بھی کانگریس پارٹی سے ہیں تو دیکھتے ہیں فائد کریں گے طالب صاحب کے بھی اپنے کچھ شیئر ووٹس ہیں ہمارا اپنا نیشنل کانفرنس کا بھی بڑا بیالت ہے ان سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ جہاں بھی آپ بلائیں جس چیز کو کہیں کہیں کہ یہ کرنا ہے یا یہ چیز ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ ہر وقت میں تیار رہوں گا